ایک جنوری 2020 سے بدلاو کا نیا دور شروع ہوگا نو ورز کی شروعات کے ساتھ ہی لوگوں کی جیب پر اثر ڈالنے والے کئی نئے نیم لاغو ہو جائیں گے ان میں پی اف بیما جویلری آن لائن ٹرانجیکشن کے نیم بھی شامل ہیں ایسے دس بدلاو کے بارے میں آپ کو جانکاری دے رہے ہیں تو دھیان سے دیکھئے گا یہ پورا ویڈیو پی اف خود تائے کر سکیں گے انشدان وہ کمپنیاں بھی پی اف کے دائرے میں ہوگی جس میں دس کرمچاری ہیں کرمچاری ہی پی اف کا انشدان تائے کر سکیں گے پینشن بھنڈ سے ایک مست نکاسی سمبھو ہوگی کرج ریپو ریٹ سے جڑے کئی کرج 0.25% سستے ایس بی آئی نے ریپو ریٹ سے جڑے کرج کا بیاد 0.25% گھٹایا نئی درو کا فائدہ پرانے گرہکوں کو بھی ملے گا کیونکہ ان کی ریسیٹ ڈیٹ بھی ایک جنوری ہے نئی ایفٹی لین دین پر شلک نہیں نئے سال سے اب بینکوں میں نئی ایفٹی کے ذریعے لین دین پر شلک نہیں چکانا ہوگا نئی ایفٹی بھی اب ہفتے کے ساتوں دین 24 گھنٹے ہو سکے گا بھارت بیل پیمنٹ سسٹم سے پریپیٹ چھوڑ کر سبھی بیلوں کا بھکتان کیا جا سکے گا جویلری ہال مارکنگ اب انیوار سونا چاندی کی جویلری پر ہال مارکنگ انیوار ہوگی حالکہ گرامیڈ علاقے میں ایک سال تک چھوڑ رہی گی جویلری پر ہال مارکنگ کے نیاب 2000 سے لاغو ہیں لیکن ہال مارکنگ اریوار نہیں تھی اس وجہ سے اب دام بھی بڑھ سکتے ہیں روپے یوپی آئی اب چارج نہیں لگے گا پچاس کروڑ روپے سے زیادہ ٹرنوبر والی کمپنیوں کو بینہ ایم ڈی آر چارج کے روپے کارڈ یوپی آئی کیو آر کوٹ کے ذریعے بھکتان کی سویدہ دینی ہوگی پین آدھار سے لنک کے لیے تین مہینے ملے اکتیس دسمبر تک پین آدھار سے لنک کرنا جروری تھا ورنہ ایک جنوری سے پین کارڈ ماننے نہیں ہوتا اب اس کے لیے مارچ دوہزار بیس تک کا سمیں ملا ہے بیما پالیسی پریمیم مہنگا ہوگا آئی آر ڈی اے نے چینج لنکڈ اور نون لنکڈ جیون بیما پالیسی میں بدلاؤ کی گوشرا کی ہے اس سے پریمیم مہنگا ہوگا وہیں لائی سی نے کریڈٹ کارڈ سے بھکتان کرنے پر لگنے والے چارج کو بھی ختم کرنے کی گوشرا کی ہے ڈیبٹ کارڈ چپ والے کارڈ ہی چلیں گے اکتیس دسمبر تک پورانے ڈیبٹ کارڈ کو الیکٹرونک چپ والے کارڈ سے بدلنا جروری ہے نئے سال میں پورانے ڈیبٹ کارڈ سے کیس نہیں نکال پائیں گے اس میں لگی میکنیٹک سٹریپ بیکار ہو جائے ایٹی ایم کیش نکالنے کے لیے او ٹی پی ایس بی آئی نے ایٹی ایم سے دس ہزار روپے سے زیادہ کیش نکالنے کے لیے نیم بدلے ہیں رات آٹھ بجے سے صبح آٹھ بجے تک پیسے نکالنے کے لیے او ٹی پی انیوارے ہوگا فاس ٹیگ اب جروری ورنہ دو گناہ ٹول پندرہ جنوری کے بعد نیشنل ہائیوے سے گزرنے والی گاڑیوں میں فاس ٹیگ انیوارے ہوگا ایک کروڑ فاس ٹیگ اب تک جاری ہوئے ہیں فاس ٹیگ نہیں ہوا تو اب آپ کو دو گناہ ٹول چکانا ہوگا تو دوستو یہ تھی وہ نیم جو ایک جنوری کے بعد سے پدل جائیں گے تو آپ بھی دھیان رکھئے ان نیموں کے بارے میں جانکاری رکھئے تو دوستو آج کے ویڈیو یہی ہوتا ہے ختم اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں اور اگر کوئی سجھاؤ یا شکایت ہے تو کمنٹ کر کے بتائیں دھنی بات جے ہنچے بھارے